اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھائی دوست خیر اسے ہوں گے آج ہم ایک اور چاند منٹوں میں آپ کو ایک نیو ڈیزم لانے کا طریقہ بتائیں گے جو بہت ہی آسان ہوگا جو اس طرح آپ سب سے پیلے ایک فرنٹ پٹی لے لیں اس طرح آپ کٹنگ کر لیں اس طرح میں نے کی ہوئی ہے اس طرح آپ کٹنگ کر لیں اور جے ہمارا بیان کا پیسہ اس طرح ہم نے بھی یہ بھی کٹنگ کر لیا تھا یا ہم نے اس سے کٹنگہ لیا تھے کٹنگالے اس میں سے اصبح اس طرح خیر کاٹنگالے میں بیان پر بھی 2 اور پٹی پر بھی 2 نکال اس کے بعد فرنڈ پیس لے لیں نسل اور جتنی آپ نے سامہیں جل میں اس طرح آپ نے اس کی وہ کٹنگ کر لینا آپ نے equ repairs کر لینا port پس جس طرح آپ نے اس کو پرس کرلئنے ہیں دوسطو اس ممكن آپ نے پارا سکم کر دینا ہے جیسے اس طرح آپ نے اس کو اچھا طریقہ سے پریس کر لیں اور ایکسٹرہ کپراف اس کا ٹائی کر دے کٹنگ کر دے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کٹنگ کس طرح نہ کرنا ہے دو پوائنٹ چھوڑ کر آپ نے ایکسٹرہ کپراف نے کٹنگ کر دینا ہے اس طرح پر ہم دیزائنگ کریں گے یہ دوستو ہم نے ایک نیو دیزائن اور تیار کیا ہے آپ کے لیے آپ کے لیے تو فیر دیزائم لانے کا اس طرح آپ اس کو کٹ لگا لیں اور کرف لگا کہ اس کو فولڈ کر دیں دوستو ہمارے مزید دیزائن دیکھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اس لیے کہ ہمارے مزید اچھی ڈیزائن جو ہم تیار کریں گے وہ آپ تک پوائنٹ دے رہیں اس طرح آپ جیو کو تیار کر لیں اچھے طریقے سے آپ پھر آپ نے اس پر ہم بتائیں گے آپ آگے اس پر ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا جیو کا پی سی سیمپل دے رہا ہو چکا ہے جو ہمارا پٹی بیان کا پیس ہے ہماری فرنٹ پٹی اس طرح آپ نے کٹنگ کرنے لینا اس کو جی آپ اب اس پر ہم آپ کو بلاک کپڑا ہم نے استعمال کرنے اس پر بھی ہم نے بلاک استعمال کرنا اس طرح آپ اس پر پرس کرنے اس کپڑے کو بھی پھر اس طرح آپ جی دیکھیں ہمارا جیے مکمل پورا ہو جائے گا جیس طرح ہم نے وہ کٹنگ کر لینا بلاک بھی جی طرح آپ نے ہمارے کٹنا سیکن زیادہ یادی زیادہ جی طرح ہمارا تباہ آ جائے پھر اس طرح اب اس پر مایا لگا لیں اس کو کلف لگا لیں اس طرح آپ اس پر اس کو رکھ کر چپ گاظر پرس کر دیں جس طرح جی ہم نے پرسک کیا اس طرح اپ اس کو پرس کر دیں جی اس طرح آپ اس کو پرس کر دیں جی آپ ایک بکرب کا پیس لے لیں جو آپ نے فرنٹ پیس کے کاٹن کے نیچے لگانا ہے اس طرح اس نے آپ نے اس طرح آپ اس کو اچھا طریقے سے پریس کر لیں جی اس طرح آپ ایکسٹرہ بکروں کو بعد میں ہم کٹنگ کریں گے اس طرح جی ہمارا جو پیس ہے وہ جی کب وہ تیار ہو چکا ہے اس کے آگر بھی ہم دوستے اس پر ابھی لیزنگ ہم نے ابھی کرنی ہے ابھی اس پر بھی ہم نے لیزنگ دیکھ کرتی ہیں اس طرح ہماری ویڈیو لازمی دیکھنا اس میں مکمل لیزنگ لانے کے دوستو طریقہ ہے آپ نے کلف لگا لی نہیں ہے پٹی کے بھی پر آپ نے بلیک پیس لے لینا اس کو بھی اس طریقے سے اس طرح آپ نے چپکا کر دینا فولڈ آپ نے پریس کر دینا دوسرا دوسرے طرف کٹ پر بھی آپ اسی طرح سے کلف لگا کے اس پر بلیک پیس لگا لیں اس طرح دوستو آپ نے دیکھنے دیر سوٹر کا آپ نے دبا دینا ہے اس پر بھی اس طرح آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پریس کر لینا آپ نے پھر بلیک پیس لے لیں دو اس طرح آپ اس کو اوپر رہ کر اس کو پریس کر دیں اچھے طریقے سے دوسرے کٹ پر بھی آپ اس طریقے سے اس کو فولڈ کر دیں جی اس طریقے سے آپ اس کو بھی فولڈ کر دیں پریس کر دیں اب اس پر سلائی لگائیں گے دوستو ہم آپ کو سلائی لگانا کا بھی طریقہ بتاتے ہیں پہلے آپ بیان بھی مکمل کر لی ہم نے اب اس پر ہم سلائی لگائیں گے جی ڈیبل پیس جباننے کے بعد اس طرح آپ نے دوسرا پیس جو بیان کا ہوگا وہ ہی اس طریقے اس پر آپ نے فیوزن کرنا ہے پریس کرنا اس طرح آپ اچھے طریقے سے اس کو پریس کر لیں جی اس طرح آپ اس کو پریس کر لیں جی دیکھا ہمارا بیان بھی پریس ہو چکا ہے دوستو اب اس کے پاس ہم بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پر سلائی لگائیں گے جی اس طرح دہلو ہم نے ہماری بیان کا پیس پٹی کا پیس اور فرن جیب ہے ہم نے سیمپل گیار کیا ہے دوستو جی اس طرح آپ سلائی لگا لیں دوستو صاحب سے پہلے آپ اس طرح کناری کے اوپر اوپر سلائی لگا لیں اس طرح آپ سلائی لگا لیں پھر آپ دوسری کٹ پر اب اسی طرح سے سلائی لگا لیں کناری کے اوپر اوپر آپ نے سلائی لگانی ہے اس طرح آپ سلائی لگا لیں پھر آپ نے پٹی کے پیس پر اب اسی طرح سے آپ نے سلائی لگانی ہے دوستو دیکھو جہاں ہمارا سامنے پٹی والا پیس ہے پہلے ہم نے بین پر سلائے لگائی تھی یہ ہماری فرنٹ پٹی کا پیس ہے اس طرح آپ اس کے کناری کناری کے اوپر سلائے لگا لیں اس سے آپ کے نظیر کی مضبوطی ہو جائے گی اس طرح آپ فرنٹ جے پر اب بھی سلائے لگا لیں اس کناری کے اوپر اوپر آپ نے سلائے لگا نہیں ہے دوستو جی اس طرح آپ نے سلائے لگا لیں یہ دیکھو دوست ہمارا جو پٹی کا پیس ہے وہ تیار ہو چکا ہے سلاحی لگ چکی اس پر بھی اور بین پر بھی اور جے ہم اب داگہ لے لیں جو سیم سوٹ آپ نے سلاحی کرنا اس طرح کا آپ داگہ لے لیں اس کو ڈبل آپ نے سوئی میں ڈال لینا اس طرح جو ہم نے پہلے کٹ نکالے تھے جو بکرم کے مارے ایکسٹرا پیس ہیں اس کا اب ہاف کر لیں اور اس طرح آپ اس پر نشان لگا لیں اور اس طرح آپ نے تین نشان لگانے ہیں تین ڈوٹس لگانے ہیں اس طرح دیکھیں جو دوٹس ہمارے لگ چکی ہیں دوستو بین کے اوپر اس طرح آپ نے دوسری طرف اس طرح لگانے ہیں آپ نے یہ دیکھو دوستو ہمارا جے بھی تیار ہو چکی ہے یہ ہماری فرنڈ پٹی کا بھی ہماری تیار ہو چکی ہے دوستو یہ ہمارے بین کا پیس ہے دوستو یہ ہمارا جو خرچہ وہ مکمل ہو چکا ہے دوستو دوستو ہمارا جہاں تیار ہو چکا ہے دوستو ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سکرائب کر لیں اور شکریہ آپ کا آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا شکریہ دوستو آپ کا